مغلی بریانی مغلی بریانی کیسے تیار کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ مغلی بریانی کیسے تیار ہوتی ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیوچو اور شیئر کیجئے آئیے چلتے دیکھنا ہے کہ یہ انتہائی مزدار چکن مغلی بریانی کیسے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مغلی چکن بریانی بنانے کے لیے یہاں مرے پاس چکن ہے یہاں مانچ کری ہے میں نے لہسن اثر کی پیسٹ جس میں ایک ٹیپل اپنی بنان کی پیسٹ اور ایک ہی ٹیپل اپنی بنان کی پیسٹ جبکہ یہاں مرے پاس کچھ نمک اس میں میں نے دو ٹی سپون بھرکے اور یہاں مرے پاس صلاح винہ ہے ایک ٹی سپون سو ٹی سپون بھرکے لیں اللہ کتو کی مرش کے لیے دھئی ہے میں جو اسے اچھے کھتے ہیں تمام مسائلے اس میں اچھے طرح سے مرینٹ کر کے کشنر کے لیے فریش میں رکھیں گے تاکہ مسائلے اس میں اچھے طرح سے جزب ہو جائیں چکن کو مرینٹ کرنے کے بعد اب یہاں ایک بڑی دیکشی کے اندر اس میں ایسا کریں گے کہ ہم اس میں پونہ کف سے ایک کپ تک اس میں آئل ڈالیں گے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب یہاں میرے پاس یہ پیاس ہے جو میں نے دو بڑے سائز کی پیاس لیتھی اور ان کو سائز میں کٹ لیا ہے اس پیاس کو آئل میں ڈال دیں گے پیاس میں اس کے اندر لائٹ گوڈل کارا آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں کچھ گرم مسائلے کی چیزیں دالنی ہیں یہاں میرے پاس زیرا ہے جو میں نے اتی بس پون لیا ہے پچیس سے تیس اس میں تالی ملچوں ہے دو عدد اس کے اندر یہاں میرے پاس پیس پاک ہے یہاں میرے پاس الائچی ہے جو میں نے تین عدد چھوٹی الائچی لیا ہے دو اس میں ہم دالچمی کی سٹکل سمال کریں گے اور بادیاں کی پون ہے دو اس کے لابے اس میں دو جو بھی جو میں نے جویتری کی ہیں اس کے علاقے سالی چیزیں ہم اس پیاس کے اندر دال دیں گے یہ تمام گرم مسائلہ اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسائلے کو بھوننے کے بعد یہاں میرے پاس دو جو میں نے کھاتیا ہے کہ میں نے سلائز میں کاٹیا ہے آپ کو راکھائیں اس لئے ایسے پڑ کے ساتھ منامیں آپ کو پڑھائیں سٹا زرکی چھوٹ کریں پھر میں دوسر مرینیت کریں یہ سارے ٹھیکن اس میں ڈال دیں گے ٹھیکن کو میں نے کم اس کم دو خنٹوں تک اس کو مرینیٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جیچل جیبیتری اس کو میں نے پیس دیا ہے اس کی پیسٹ گنا لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے کیونے کہ آنس کھوڑی ملک آئس کا چل گیا ہے ڈھیکن کو پانی تکریباً اس میں کھوڑ چکا ہے تکریباً دو منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھون لینے کے بار اس کی پیسٹ بڑھیں گے اس کی اس میں پانی دالنا ضروری ہے اس بول میں میں نے چکن کو مرینیٹ کیا تھا اس میں میں نے پانی دال دیا ہے ایک بڑا کپ ایک سے دو کپ اس میں بھر کے پانی ڈال دیں گے اور اب چکن کو اس طرح تک پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے بلکل ٹینڈر ہو جائے نرم ہو جائے چکن کو اب چیک کر لیتے ہیں چکن کو پکے ہو گئے تقریباً پچھے سے تیس منٹ ہو چکے ہیں چکن بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکا ہے اور اس میں پانی کی بلکل خوش کھونے کے طریق ہے اب یہاں اس میرے پاس پیسوہ گرم مسالہ ہے یہ اس میں پیسوہ گرم مسالہ ڈال دیں گے آنچ اس کی بلکل سلوک کر دیں گے جبکہ یہاں میرے پاس کیبڑا ہے یہ کیبڑا اس میں ڈال دیں گے صرف تین سے چار کترے اس میں کیبڑے سے ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اب میں دم پے رکھ دوں گے جو تھوڑا سے اس میں پانی کا وہ بھی خوش کھو چکا ہے اب اس کا کھولا میں بند کر دیتی ہوں چکن بنانے کے بعد اب ہم چاول بائل کر لیتے ہیں یہاں دیکھتی کے اندر میں اس میں تقریباً آدھی دیکھتی اس میں پانی ڈال دیا ہے اور یہ پانی تیز گرم ہو رہا ہے چاول ہیں جو کہ بہت اچھے باسمتی چاول ہیں آپ ان چاولوں کو تقریباً 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ پانی میں ضرور بگوئیں جس پانی میں میں نے اس کو بکھایا تھا وہ پانی میں نے اس کا پھینٹ دیا ہے اب یہ سارے چاول سامنے اس گرم پانی میں ڈال دیں گے چاول کو اس طرح تک پکائیں گے کیونک یہ ایک کنی پر آجیں ان کو پھول ہم نے مہیں پکانا چاول ایک کنی پر آ چکے ہیں اب میں ایسا کروں گے کہ اس کا جو پانی ہے وہ میں اس کو ڈرین کر دیتی ہوں چاول کا جو پانی ہے وہ میں نے ڈرین کر دیا ہے اب ایسا کریں گے کہ اس میں ہم بریانی کی تیک لگائیں گے اس کے لیے جو چاول بائل کیے تھے اس میں سے آدھے چاول دیکچی میں ڈال دوں گے دیکچی کے نیچے میں نے توا رکھ دیا ہے تاکہ ہم چاول کو دن دے سکیں اب جو چکن ہم نے تیار کیا تھا یہ سارا چکن اس میں ڈال دیں گے چاولوں کی جو باقی چاول بچتے تھے وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر پدینہ پیاس چھڑکتی ہے اس کے ساتھی یہاں پر یہ زلدی کلر ہے یہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کو دم پر رکھیں گے بریانی کو اب چیک کر لیتے ہیں بریانی کو دم پر رکھا ہوئے تقریباً پندر منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدس یہ تیار ہو چکی ہے اس کے رائس بلکل یہ نرب ہے اب میں ایسا کہتی ہوں کہ اس کو ہم ڈش اوٹ کرتے ہیں چکن مغلی بریانی بلکل تیار ہے سادہ سے مسائلوں سے تیار ہونے والی بریانی انتہائی مزہدار ہوتی ہے اس میں تقریباً وہ تمام مسائلے استعمال ہوئے ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ ایسیلی اس کو بنا سکتی ہیں اور اسے انجوائے کر سکتی ہیں میری کے رئیے سے بھی آپ کو پسند آئے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک اون کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن اس طرح سے آپ کو ملتا رہے ہیں موسیقی